بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں یہ بڑے کی بریانی یہ ایک کلو کی بریانی میں بہت آسانی سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی آج اور بہت ہی جھٹ پڑسی اور بہت ہی لا جواب سے یہ بن کر کے تیار ہوتی ہے اور بہت آسان ہے اسے بنانا تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کنگن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ 1 kg بڑے کا گوشت ہے یعنی کی بفیلو میٹ تو میں نے اسے اچھے سے واش کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے اور باقی مسالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ ویٹ میں لگ بھگ 1.5 kg انیان ہے جسے میں نے یہ سلائس کر کے رکھ لیا ہے اور کونٹیٹی میں یہ دیکھا جائے تو لگ بھگ 6 سے 7 میڈیم سائز پیازے ہیں جسے میں نے سلائس کر لیا ہے اور مسالوں میں ہمیں چاہیے یہ زیرہ ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ ہے 1 ٹی سپون دو بڑی الائچیاں ہیں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا جائفل کا ٹکڑا ہے چار چھوٹی الائچیاں ہیں اور ہمارے پاس لونگیں ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے ایک جاویتری کا پھول ہے اس کا ہم پاوڈر بنا کر کے بریانی میں ڈالیں گے مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پر یہ مرچ پاوڈر ہے 2 ٹی سپون 3 ٹی سپون یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے 4 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے 1.5 ٹی سپون نمک ہے ہمارا نمک آپ اپنے ذائقے کی مطابق لے سکتے ہیں میں نے گوشت کے حساب سے یہاں پر نمک لیا ہوا ہے اور بریانی میں ہم الگ سے نمک ڈالیں گے تو چلی آئیے دیر کس بات کی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوکر میں نے لگا دیا یہاں پر اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے چار بڑے چمچ آئل تو اس میں اب ہم ساری پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو ڈال کر کے ہم اچھے سے فرائی کریں گے تو یہ آدھی پیاز ہمیں فرائی کر کے نکال لینا ہے جسے ہم بریانی میں یوز کریں گے اور باتی کی آدھی ہمیں ڈالیں گے اسی یخنی میں جو گوشت کے ساتھ ہم پکائیں گے تو چلی اب اسے فرائی کر لیے تو یہ دیکھئے پیاز اب ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہونے لگی ہے تو چلی اب ہم اس میں سے آدھی پیاز نکال لیتے ہیں اور آج ہم اسی میں ڈلی رہنے دیں گے اور اب ہم بنایاں گے یہ اپنی اپنی کی تیاری کریں گے تو چلی اب ہم اس میں گوشت ڈال دیتے ہیں اب اسے ہم پیاز کے ساتھ اچھے فرائی کریں گے یہ دیکھئے پرنسسکو کلر اپ چینج ہونے لگا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اترک کا پیسٹ اور لسن اترک کا پیسٹ ڈال کر کے ہم اس کے ساتھ میں اس کی بھنائی کریں گے لسن اترک کے ساتھ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور اس میں ڈال دیں گے یہ نمک اور اسے ڈال کر کے ہم اچھے سے پھیسے سے مرچ کریں گے سارے مسالی ڈال کر کے میں نے اسے میں ملا دیئے ہیں تو چلی اب ہم اس میں پانی ڈال لیتے ہیں تو یہ میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں یہاں پر گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں اسے ابھی گلانا ہے اور اسے گلوے میں ٹائن لگتا ہے تو اب اسے اچھے سے چلا دیں گے اور اسے لگا دیں گے ہم سی ٹی تو ڈھکن بند کر دیں گے اور ہم تقریبا اسے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہم ہائی ہیٹ پر رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے تقریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے میڈیم ہائی پر تو چلی اب اسے ہم 40 منٹ کے لیے بند کر کے پکاتے ہیں ہم نے 40 منٹ کے لیے اسے کوک کیا تھا پریشر کوک تو اب ہم اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے تو یہ دیکھئے فرنس یہ وہ گرم مسالہ ہے جو ہم نے پاوڑر بنایا تھا تو اس کا ہم 1 3rd part ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا بچا لیں گے ہم اسے ہم بریانی میں یوز کریں گے اوپر سے چھڑکیں گے بریانی میں تو چلی اب اسے ہم چلا لیتے ہیں ہم نے اسے پہلے بھی بھونیا تھا اور اب بھی یہ دیکھئے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس کا آئل سیپریٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھے سے بھون گیا ہے تو بس یہ کھڑے گرہ مسالہ ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے دو تیم بار چلا کر کے ہم اسے چھوڑ دیں گے میں آپ اسے چیک کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کی یہ کیسا گلہ ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اور یہ اچھے سے گل گیا ہے یہاں چھوڑا ڈالچہ ساتھ نے کچھوں нако میں اس سے سپ Оп کر دیتے ہیں خیش میںậyائی اور سار kept مصالوں میں ہیں یہ ایک میرچ ٹکڑ ڈالچ timeline ایک میرچ چھوڑ ڈالچ پتےش کی định میں مرچ ہائے اور یہ تیکھی والی ہری مرچے ہیں اس لیے میں نے تھوڑی سی ہری مرچے لی ہوئی ہے مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو یہ جائیں گے ہمارے چاملوں میں اور یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے چاول بھگو کر کے رکھ دی دے تقریب ایک گھنٹہ پہلے یہ سیلا باسمتی رائس ہے یعنی کہ گوڑن باسمتی رائس تو اسی کو ہم بنائیں گے یہاں پر تو چلیے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چاول اپنا بھگار لیتے ہیں میں نے برطن یہاں پر لگا دیا اور اس میں میں نے چار بڑے چمچ آئل بھی ڈال دیئے ہیں تو آپ جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے سارے کھڑے مسالے سارے کھڑے گرم مسالے اور اس برطن سے میں نے ناپا تھا ہمارا چاول تو یہ دو ڈبے چاول ہے ہمارے یعنی کہ ایک کلو چاول ہے تو ہم اس کے لیے دیڑ گنا پانی لیں گے چاول ہو اس کا تین گنا پانی لینا ہے یعنی کہ اگر آپ کا چاول ایک کٹوری ہے تو آپ تین کٹوری پانی اس میں ڈالیں گے تو بس اب اس میں ڈال دیں گے پانی ایک دو اور یہ تین اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو میں نے یہاں پر نمک لیا ہوا ہے ٹوٹی سپون چلیے اب جیسے ہی اس میں بوئل آتا ہے ہم ڈال دیں گے اپنے چاول تو چلیے اب ہم ڈھک دیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا اب اُبال آ چکا ہے پانی میں تو چلیے اب ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں اور چاول ڈال کر کے ہم اسے چلا دیں گے اور اسے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہم اور ایک اُبال آنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا ڈھیما کریں گے تو چلیے اسے ڈھک دیتے ہیں اُبال آنے تک تو چلیے فرنڈز اب اسے ہم کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں اچھے سے اُبال آ گیا ہے اور یہ اب اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے جس کی وجہ سے اس میں سراخ ہو رہا ہے تو بس اسی سٹیج پر ہم ڈال دیں گے اس میں اپنی یقنی چلیے اب یقنی ڈال لیتے ہیں یہ ڈال لیں گے اور اس میں دھیر اسے سائٹ سے اٹھاتے ہوئے چاولوں کو ہم اس طرح لائیں گے اور اب ہم یہ ڈال دیں گے اوپر سے یہ بریانی مسالہ جو ہم نے رکھا ہوا تھا بچا کر کے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں یہ ڈاؤن ڈین یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اور اب ہم ڈال لیں گے اس میں فوڈ کلر کیوڑا وارڈر میں بھگو کر کے یہ دیکھیں پرنس یہ میں نے کیوڑا وارڈر میں یہ فوڈ کلر بھگو لیا تھا اور ہم اسے ڈال دیں گے اور اس طرح سے ڈال کر کے اس کو اب ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کر کے اسے سب سے پہلے تبہ پہ 10 میٹ کے لیے رکھیں گے ہائی ہیٹ پر اس کے بعد ہم رکھ دیں گے اسے بلکل لو ہیٹ پر تقریبا 15-20 میٹ کے لیے تو یہ دیکھیں فرنس آپ 20 میٹ ہو چکے ہیں تو میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے تو چلیے اب اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری بہت ہی شاندار سی بریانی بند کر کے بلکل تیار ہے تو چلیے اب میں اسے کھول کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کھلا کھلا چاول بنا ہوا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ ہماری بریانی کتنی کھلی کھلی سی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب میں اسے کرتی ہوں ڈش آٹ اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں فرنس یہ ہماری بہت ہی لذیز اور بہت ہی لا جواب سے بریانی بند کر کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک دانہ کتنا کھلا کھلا اور کتنا اچھا سا بنا ہوا ہے بہت ہی شاندار ہماری یہ بریانی بند کر کے تیار ہوئی ہے تو آپ کو میں نے دکھایا کہ کتنی ایزی طریقے سے یہ بریانی میں نے جھٹ پٹ سے بنا کر کے تیار کر لی آپ بھی اسے اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لیکسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں جسے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہے ہیں تو میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ